فرنڈز آپ جانتے ہیں کہ کل جمہو کشمیر سروس سیلیکشن بورڈ ایکاونٹ ایسسٹینٹ کا ایکزیم لینے جا رہی ہے سکسٹ اف مارس ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کو سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ او آئیمار بیسٹ ایکزیم ہے میر آپ کو چار آفشن ہوں گے اس میں سے کسی ایک آفشن کو آپ نے ڈور کرنا ہے نمبر ٹو یہ سنگل سیٹنگ ہے سنگل سیٹنگ کا مطلب ہو گیا کہ ایک ہی سیشن ہے جو سٹارٹ ہوگا ٹوئل اور یہ ٹو پی ایک تک کمپلیٹ ہو لائے گا دو گھنٹے کا ہوگا پارہ مجھے سے لے کر دو بجے تک اور آپ کا ریپورٹنگ ٹائم جو ہے وہ ٹو اینڈ ہاف آرس بیفور دہ سٹارٹ آف ایگزامنیشن دھائی گھنٹے پہلے آپ نے سنٹر جو آپ کو ایڈمیٹ کارٹ پہ مل چکا ہے وہاں پہ آپ نے پہنچ جانا ہے اب آپ کو جب سنٹر میں جانا ہے تو کیا لے کے جانا ہے تو سب سے پہلی بات جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اپنا ایڈمیٹ کارٹ جس پہ آپ کا ایک فوٹو بھی لگا ہوگا وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے اسی ایڈمیٹ کارٹ پہ آپ کا رولنبر بھی ہوگا اور اسی ایڈمیٹ کارٹ پہ آپ کا ایگزامنیشن سنٹر بھی ہوگا تو آپ نے آج سیروے کر لیا ہوگا جس کا جہاں بھی ہے وہ دھائی گھنٹے پہلے وہاں پہنچ جائے گا کیونکہ ویٹ میں راستے میں ہو سکتا ہے کہیں جام لگ جائے یا وہاں پہ سنٹر لوکیٹ کرنے ہیں رولنبر کو لوکیٹ کرنے میں ٹائم لگ جائے تو آپ کو پہنچ جانا ہے اب اس کے علاوہ آپ نے کیا لے جانا ہے ایک ایڈیشنل فوٹو گراف آپ نے اپنے ساتھ اپنے پرس میں ایڈمیٹ کارٹ کے ساتھ میں ایک فوٹو ساتھ میں لے جانا ہے وہ فوٹو پیسٹ کیا جائے گا او ایمار کی اٹیننس شیٹ پہ جو آپ کی اٹیننس شیٹ ہوگی وہاں پہ اس فوٹو کو پیسٹ کیا جائے گا تو میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں ایک فوٹو آپ کا ایڈمیٹ کارٹ پہ لگا ہوگا اور دوسرا فوٹو آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے جو پیسٹ ہوگا او ایم اٹننٹ شیط پر اس کے علاوہ آپ نے ویلیڈ آئی ڈی پروف چاہے وہ الیکشن کارڈ ہو چاہے وہ ادھار کارڈ ہو چاہے وہ ڈرائیبنگ لیسنس ہو یا کوئی اور کارڈ ہو جو کہ ویلیڈ ہونا چاہیے وہ آپ آئی ڈی پروف سب سے اچھا رہتا ہے کہ آپ ادھار کارڈ لے جائیں گے تو وہ شیط لے گا چوفتے نمبر پر آپ نے کیا جیسے آپ کے پاس آفشن چار ہوں گے یہاں دیجئے گا یہ ہے اے بی سی ڈی ایسے چار آپ کو ملیں گے یہ ہے اے یہ بی یہ سی یہ ڈی تو آپ نے کیا کرنا ہے ملٹیپل آنسر نہیں دینے جیسے آپ نے یہ بھی ٹھیک کر دیا چھوٹی دیر بعد آپ کو لگا یہ ٹھیک ہو گیا تو ملٹیپل آنسر والے کو رانگ آنسر مانا جائے گا آپ نے ایک ہی کو کرنا ہے اور اس کو پورے کو ڈال کرنا ہے آپ دیجئے گا یہ دیکھئے یہ جو پورا ہوگا اس میں آپ نے ذرا بھی سپیس دیچ ہونا ہے تاکہ جب کمپیوٹر مارک کرے مارکنگ ہو تو اس میں کمپیوٹر ہو ایسے آپ نے کرنا ہے ملٹیپل آنسر نہیں کرنا ہے کبھی کبھی ہوں کیا کرتے ہیں کہ ہم کو لگا کہ یہ ٹھیک ہے ہم نے اس کو کر دیا تھوڑی دیر بعد لگا یہ ہی یہ ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو کر دیا تو وہ کرو گے تو وہ آپ کا آنسر رانگ ہو جائے گا اب آپ نے پن کونسا یوز کرنا ہے تو یاد رکھنا یوز بلیو اور بلیک بال پین جیل پین نہیں کرنا ہے بلیک بال پین چاہے وہ آپ بلیو کا کرو یا آپ بلیک کو کرو آپ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ پینسل استعمال نہیں کر سکتے ہیں نو پینسل نو جیل پینسل نہ جیل والا نہ دوسری لیڈر پینسل یوز کرنی ہے اب آپ کو جب آپ چلے گے ایگزامنیشن سینٹر میں ایک بار آپ حال کے اندر فارل اگزمپل آپ گیارہ مجھے حال کے اندر چلے گے گیارہ سے رہ کر دو بجے تک آپ واش روم نہیں جا سکتے ہو دھیان دیجئے اس لیے آپ بالکل فری ہو کے جانا واش روم آپ کو کسی بھی کنڈیشن میں allowed نہیں ہے اس دوران میں جو دو بنتے ہوگے not allowed to go واش روم then اپنی اٹنننس مار کرنا بھولنا نہیں ہے جب آپ ایگزامنیشن سینٹر میں ہو گئے تو وہاں پہ رینر شیٹ آپ کے پاس آئی گی تو وہ نہیں بھولنا ہے اب آپ نے کیا چیز نہیں لے کے جانی ہے no calculator آپ کو calculator allowed نہیں ہے mobile allowed نہیں ہے bluetooth allowed نہیں ہے یا کوئی اور جو بھی آپ کو instrument ہے جو ایگزامنیشن میں پرابن کریئٹ کر سکتا ہے وہ allowed نہیں ہے آپ کے پاس آپ کیلے کیا کر سکتے ہیں writing board جس کو آپ کن سا board ملتے ہیں pad جو pad ہے وہ لے جا سکتے ہیں وہ بھی بالکل ساف ستھرا اس پہ ایک بھی لفظ لکھانے ہونا چاہیے ساتھ میں آپ نے transparent water bottle آپ پانی پینے کے لیے آپ اپنے ساتھ ایک bottle لے کے جا سکتے ہیں وہ آپ کوئی لوڈ ہے پھر personal hand sanitizer آپ یہ لے کے جا سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ نے mask لے کے جانا ہے اور تمام ایس او پیز جو ہیں کوویل کے ان کو فالو کرنا ہے یہ تو آپ کو instruction ہوئی آپ کو بڑا سمیں paper کے بارے بتا ہوں دیکھیں دھان دیجے گا paper آپ کو 120 marks کا ہوگا mean آپ کو question total کتنے ہوں گے total questions ہوں گے 120 جو کہ different area accountancy سے ہوگا general knowledge سے ہوگا science سے ہوگا economics سے ہوگا history سے ہوگا اور باقی جو چھوٹے reasoning سے ہوگا mathematics سے ہوگا تو وہ سارے questions آپ کو time ملے کا 120 mean one question in one minute آپ ایک question کو اگر ایک minute سے زیادہ لگا گے اس کا مطبہ آپ دوسرا question آپ کھا دیں تو آپ کی accuracy اتنی ہونی چاہیئے کہ آپ کا time waste نہیں ہو one question in one minute آپ کا ہو جانا چاہیے تب ہی آپ 120 کو مال کر سکتے اب اس میں negative marking بھی ہے negative marking ہوگی 0.25 mean اگر چار question آپ کے غلط ہوگے تو ایک سری والا question آپ کا بھائر ہو جائے گا تو آپ کو سب سے پہلے جب attempt کرنا ہے پہلے آپ نے اپنا name یہاں پہ لکھ لینا ہے اور اس name کو نیچے dot بھی کر دینا ہے اس کے بعد examination جو اس پہ ہوگا series a b c d جو بھی ہوگا تیسے number پر آپ کا roll number جو ہے وہ بڑا دھیان سے roll number لکھ اور اس کو underline کرنا ہے اب اس کے بعد نیچے omr sheet میں ایسے بنا ہوا ہوگا one two three four یہ one two three اس طرح سے پورے ایک سو بیس تو جو بھی question آپ کو آتے ہیں سب سے پہلے وہ question جن پہ آپ کو 100% confidence ہے کہ یہ ٹھیک ہے وہ question کیجئے فال ازر پر یہ question number one کا b answer تھا تو ہم نے اس کو لگے گا کہ یہ ٹھیک ہو سکتے انہیں کو attempt کیجئے کیونکہ آپ نے سارے کے سارے attempt کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے اس attempt کرنے میں آپ اپنے marks کو lose کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا confidence بھی بنا رہے تو آپ وہ کوشن کیجئے جن پہ آپ کو تھوڑا بھلوسہ ہے نمبر دو پر سب سے پہلے جب آپ حال میں جائیں تو ڈر اور خوف کے بغیر پورے confidence کے ساتھ جائیں اور اس طرح سے شیر کی طرح جائیں کہ نہیں یہ اگزام صرف میں پاس کروں گا میں اس آج جو finance account assistant دن کا اگزام ہے اس کا بھادشا میں ہوں اور میں شیر ہوں اور میں اس اگزام